اسلام علیکم ایورز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں اور ساتھ بھی بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی بریکنگ نیوز آپ تک پہنچ بھی رہے امریکہ نے ترکی کو جلائی کے اختتام تک کی محلت دے دی ہے کہ وہ روس کے ساتھ میزائل کی ڈیل ختم کرے با صورت دیگر امریکی ایف پینتیس لڑاکہ تیاروں کے پروگرام سے ترکی کو خارج کر دیا جائے گا امریکی محکمہ دفاع کے ایک سینئر اہل کار ایلین نے کہا کہ اگر ترکی نے مقررہ مدت تک روسی ایس چار سو طرز کے میزائل دفاع نظام کی خریداری سے متعلق ڈیل کو منسوخ نہیں کیا تو امریکہ میں ترک پائلٹ کی تربیت کا عمل روک دیا جائے گا علاوہ ازیں امریکی ایف پینتیس کی تیاری کے لیے ترک کمپنیوں سے تیشدہ معاہدے بھی ختم کر دیا جائیں گے ترکی کی جانب سے روسی ساخت کے ایس چار سو میزائل دفاع نظام کی خریداری کا معاملہ ان دنوں انکرا اور واشنٹن حکومتوں کے مابین تنازع کا سبب بنا ہوا ہے ترکی کا کہنا ہے کہ اس ڈیل سے اس کی دفاعی صلاحیتوں میں مزید بہتری آئے گی تاہم امریکہ کا موقف ہے کہ روسی ساخت کے ایس اس میزائل دفاع نظام سے روس مغربی دفاع اتحاد نیٹو کی جاسوسی کر سکے گا یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر اس ڈیل کو حتمی شکل دے دی گئی تو اس کے سنگین نتائج برامد ہوں گے ڈیل کی حوصلہ شکنی کے لیے واشنٹن حکومت نے ترکی کے ساتھ ایف پیمتیس جنگی تیاروں کی ڈیل موتل کر رکھی ہے اور اقتصادی پابندیوں کی دھمکی بھی دے رکھی ہے امریکہ نے ترکی کو اپنا زیادہ مہنگا پیٹریائٹ دفاع نظام ریائیت کے ساتھ فروخت کرنے کی پیشکش بھی کی تھی ایلین نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ترکی کے پاس راستہ بدلنے کے لیے اب بھی وقت ہے ان کے بقول اگر انکرا حکومت روسی میزائل نہیں خریدتی تو معاملات معمول پر آ جائیں گے یہ امر اہم ہے کہ ترکی اور امریکہ دونوں ہی مغربی دفاع اتحاد نیٹو کے رکن ممالک ہیں تاہم ان دونوں ممالک کے مابین غزشتہ چند برسوں میں فاصلے بڑے ہیں جس کی واحد وجہ یہ میزائل ڈیل ہی نہیں ترک صدر رجب طیب اردگان مسلم دنیا میں زیادہ فال کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ شام کے معاملے پر بھی ان کے امریکہ کے ساتھ اختلافات ہیں